قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سوئی ہوئی موجوں کو چگانے لگا دریا قرآن وفاؤں کا سنانے لگا اب حضرات تو ان کے لہجے سے بخوری باتی ہوئے قرآن وفاؤں کا سنانے لگا دریا سوئی ہوئی موجوں کو چگانے لگا دریا اٹھ اٹھ کے بزو کرنے لگی نہر کی موجیں اٹھ اٹھ کے بزو کرنے لگی نہر کی موجیں گرنوں کے مسلے کو بچھانے لگا دریا شہزادہ کاثر نے قدم قدم نہر پر رکھے تازیم سے سر اپنا جھکانے لگا دریا شہزادہ کاثر نے قدم نہر پر رکھے تازیم سے سر اپنا جھکانے لگا دریا شیر ملاحظہ فرمائے بہت ہی اندش ہے کاظیم بھائی نے اس میں فرمایا کہ شہزادہ کاثر نے قدم نہر پر رکھے تعظیم سے سر اپنا جھکانے لگا دریا نظریں جو ملی شیر کی خوبار نظر سے دھبرا کے اٹھا مشک میں آنے لگا دریا دھبرا کے اٹھا مشک میں آنے لگا دریا وہ دیکھ ادھر نہر سے اب پاس مڑے ہیں وہ دیکھ ادھر ٹھوکرے کھانے لگا دریا وہ دیکھ ادھر نہر سے اب پاس مڑے ہیں وہ دیکھ ادھر ٹھوکرے کھانے لگا دریا آئیے ان حالات میں اور اس ماحول میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے ذکر میں شریک ہونا یہ بے شک خدا کی عطا کردہ توفیق ہے اب میں اس کاروانِ سخن کو اور اس سلسلہِ سخن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسا نام آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں جسے سننے کے لیے آپ مسلسل بے چین رہتے ہیں میری مراد ہیں جناب اختر سرسلی صاحب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں ترتیب کچھ ہوتی مگر حکم کے مطابق یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے جناب اختر سرسلی صاحب مائک پر ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والے متع کا استقبال نعرہ سلوات سے کریں سرسل کرتا ہوں کہ بڑی طویل ہے فیرست قاتلانِ بطول ہزاروں اپنی حسارِ حسد میں رہتے ہیں وہ جن کو کھلتی ہے باغِ فیرست قاتلانِ بطول ہزاروں اپنی حسارِ حسد میں رہتے ہیں وہ جن کو کھلتی ہے باغِ فدق کی سچائی وہ سارے لوگ قبرنے کی ضد میں رہتے ہیں اسے مجھے 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 باغِ فیرست قاتلانِ بھائی بھائیہ یہ اتنا خوبصورت آپ نے محول بنایا ہے یہ ایک ایسا لگ رہا جیسے کربلا میں جیسے میں ہے تو اسی اعتبار سے آپ لوگ زراسا تھوہ تھوہ آگے تشریف لیایاں اور بیدار ہو جائیں میں شاعری پڑھنے کا ابھی ہوں سنے خاص طور سے ارز کرتا ہوں کہ بری طویر ہے فیرست قاتلان بطول ہزاروں اپنی ہزارے حفر میں رہتے ہیں وہ جن کو سلتی ہے باہر خودت کی سچائی وہ سارے لوگ تبرنے کی زد میں رہتے ہیں تمہیں پیش کرتا ہوں نجانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل عبادتوں کا بھی چیرہ خوشی سے کھلتا ہے سنے آخری آدمی تک نجانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل عبادتوں کا بھی چیرہ خوشی سے کھلتا ہے اور تبرنہ کرتا ہوں جب تیرے قاتلوں پر بطول نماز سے بھی زیادہ سکول ملتا ہے تبرنہ کرتا ہوں تبرنہ کرتا ہے ہم لوگ مسلسل جا رہے ہیں اور یہ آپ کی محبت اور آپ کی سماعت یہاں تک لائی ہے میں پیش کرتا ہوں سنے چار مسلے شائری کرنے کا آدھی ہوں شاید کوئی بات ہوگی چوتھے مسلے میں ارز کرتا ہوں کہ بیٹی کا احتجاج مبارک ہو فاطمہ بیٹی کا احتجاج مبارک ہو فاطمہ ظالم سے ملک شام بھی زینم نے لے لیا آخری آدمی تک دل میں لے کے جائے گا حق ادا کرنا ہے شہدادی کی مدھاکہ بیٹی کا احتجاج مبارک ہو فاطمہ ظالم سے ملک شام بھی زینم نے لے لیا ہرے پربار میں حسائل کے پدلے کے ساتھ ساتھ موسیل کا اتخاب بھی زینم نے موسیل کا اتخاب بھی زینم نے لے لیا لالا حیدلی 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 بہت شکریہ جاک کے سن رہا ہے بیٹی کے احتزاز مبارک ہو فاتمہ ظالم سے ملک شام بھی زینب نے لے لیا یہاں سے چار مصرے پڑھوں گا آج مولا حسائن کا جشن ہے میرا مزاج ہے مصائب سے فضائی نکلتا ہوں تمہیں پیش کرتا ہوں برچی جوان بیٹے کے سینے سے کھیچ لے برچی خاکدہ کسی مدھا کا مصائب سے فضائی نکلتا ہوں شیر کھلتے ہیں آپ حضر آپ برچی جوان بیٹے کے سینے سے کھیچ لے دونوں جہاں میں ایسا کلیدہ کسی کا ہے میذر نامہ تصور میں رکھئے برچی علماء فضائی چاہتا ہوں برچی جوان بیٹے کے سینے سے کھیچ لے دونوں جہاں میں ایسا کلیدہ کسی کا ہے اور میذر کو ہر رسول نے یہ کہہ کے رکھ دیا یہ جارب یہ کام ہن سے بڑے آدمی جاہے ہر فضائی بہی بھول کیا ہاں ہائی بھولی بھائی آیا صراحہ صحصہ دیکھیں بم 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 ہار در ہار در کابل میراداد مشد شہداد مولا کبھر آنکھا عبوزل سمتر سمیلکر بولو در اصاک سے بولو در جھوم کے بولو در جھوم کے بولو آنکھا عبوزل جبریل کے سمیلکر بولو ہم سب پہ آکے ہم سب پہ مانے دوگ دوگ نوڑے پرچی جوان بیٹے کے سینے سے خیش لے دونوں جہاں میں ایسا قلیدہ کسی کے ہاں محظر کو ہر رسول نے یہ کہہ کے رکھ دیا یارب یہ کام ہم سے بڑے آدمی کا ہے آپ سنے یہاں سے چار مشرے دل میں لے کر جائیں گے تگتی ہے مو ہسائن کا حجرت رسول کی تگتی ہے مو ہسائن کا پوری تاریخ حرمہ حرمہ تشریف فرما ہے تگتی ہے مو ہسائن کا حجرت رسول کی یسرب کانون چھوٹ کے جنگل میں آئے ہیں میرے بذرگ سنیں گے دل میں اترایا مساہ تگتی ہے مو ہسائن کا حجرت رسول کی یا صرف قنون چھوکے جنگل میں آئے ہیں اور وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے یا قاتلوں کو دھوننے مقتل میں آئے لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین اپنے قیدار کی پاکسے جمانے دو ہلا دو تم فاطمہ جہلا کی دعاوں پر دیا ہو تم حضرت عباد کے پچنگ بتا ہو تم نارے حیدر ہو حلمین کی ستا ہو حلمین کی ستا ہو حسین سے تمہیں دیکھتے ہیں ساہِ مجھرے گئے حسین سے تمہیں دیکھتے ہیں ساہِ مجھرے گئے سننی دیکھا ہو لباک یا حسین لباک یا حسین موسیقی وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے یہ قاتلوں کو ڈھونڈنے مقتل میں آئے ہیں اب سورے چار میں سنے آج کی جشن کی مناسبت سے پیش کرتے ہیں سورے خاص طور سے ارشکر کن روکل و تلوار دنیا کو قدع آ جائے گی مولا کی جن کا نمدر سنے انشاءاللہ چوتہ نصر دل میں اترے گا روکل و تلوار دنیا کو قدع آ جائے گی آج جتبہ ساری مخلوق سے خدا آ جائے گی اب دوم بھی سنے سنے کیسے استقبال کرتے ہیں پوری دنیا میں اپنے حصے کی دار میں چکا ہوں روکل و تلوار دنیا کو قدع آ جائے گی آج جتبہ ساری مخلوق سے خدا آ جائے گی حرم انتظر جلک ہے جلک میں چلے آو حسین جلک پاؤ چل کر کربلا آ جائے گی ملکہ در جلک ہے ہاں ہماری گر شگو ملکہ بولی ہے ہاں ہماری گر شگو کربلا حق کسیدہ راستہ حق کسیدہ راستہ کربلا ملکہ در جلک پاؤ چل کر کربلا آ جائے گی روکل و تلوار دنیا کو قدع آ جائے گی آج جتبہ ساری مخلوق سے خدا آ جائے گی منتظر جلک ہے جلک میں چلے آو حسین ورنہ جلک پاؤ چل کر کربلا آ جائے گی مجھے ان چار مصروں کا حکم ہے خصوصا جہاں جہاں حضرات سمعت فرمائیں گے ارز کرتا ہوں کہ اس نے مشکیزہ بھڑا تھا तुम سے دریا छीन کر اس نے مشکیدہ بھڑا تھا تم سے دریہ چھین کر گزدلو گربادروں میں دم تھا قبضہ چھین تے اب دو مسلس چھین سنے اس نے مشکیدہ بھڑا تھا تم سے دریہ چھین کر گزدلو گربادروں میں دم تھا قبضہ چھین تے ارے مشک پر کیلوں کی بارش کب تھا مردانہ جواب بات تو جب تھی کہ تم مشکید سکینہ چھین تے مردانہ جواب بات تو جب تھی کہ تم مشکہ سکینہ چھینتے مردانہ جواب بات تو جب تھی کہ تم مشکہ سکینہ چھینتے میں یہاں سے کچھ ترادہ شیر کرنا چاہتا ہوں وہ فکری صاحب موجود ہیں انشاءاللہ وہ ہونکہ شیر ہے وہ پڑھیں گے میں پیش کرتا ہوں سنے مطلعہ بڑا حساس مطلعہ اور سلطانپل میں شائری سنی جاتی ہے علمہ حضرت تشریف فرما ہے مطلعہ پڑھوں گا انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے میرے حصے کی ذات مجھے ظلم دیجئے گا بیش کا تو مطلعہ حسین ابن علی کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے ایسے نہیں سناؤں گا دوسرا مصرہ دل میں لے کے جائیں گے بڑی آہستہ سے پڑھوں گا حسین ابن علی کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے حسین ابن علی کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے یہ وہ ہیں جن کے سجدے سے خدا پہنچانا جاتا ہے حسین ابن علی کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے حسین ابن علی کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے تیری آگوش میں دریہ نہیں ہے اتنا پانی بھی تیری آگوش میں دریہ خراج عشقوں کا جتنا پیاس کو سالانا جاتا ہے حسین ابن علی کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے بڑی آہستہ آہستہ جہاں چاہوں گا میں آپ سے داد لے سکتا ہوں مگر میں صرف مندل تک آپ کو لانا چاہتا ہوں حسین ابنے سے پہنچانا جاتا ہے ازا خانے میں کوئی بے شعور آہی نہیں سکتا سنا ہے تمہ نے مجد میں کہیں بھی مانا جاتا ہے سنا ہے تمہیں مسجد میں کہیں دیوانہ جاتا ہے شہر سنیں اس سلسلے کا جس کے لیے میں نے تمہیں بنائی ہے سنا ہے تمہیں مسجد میں کہیں دیوانہ جاتا ہے مارے عزادہ روکو تم کیا کربلا جانے سے روکو گے جہاں پر شمع جلتی ہے وہاں پر والا جاتا ہے چمن چمن کلی کلی دگر دگر گلی گلی حسنین کبابا حسنین کبابا سہرہ کا شوہر سہرہ کا شوہر تم مسجد کلندر محشر میں ملیں گے ہم جان پیئیں گے کچھ لوگ کہیں گے ہم کو بھی پلا دو ہم ان سے کہیں گے تم کو نہ ملے گا محشر میں ملیں گے ہم جان پیئیں گے ہم کو بھی پلا دو ہم ان کو بھی پلا دو ہم ان سے کہیں گے ہم ان سے کہیں گے تم کو نہ ملے گا تم کو نہ ملے گا ہم ان سے چیئے موسیقی 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 بہت شکریہ حسین ابن علی کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے یہ وہ ہیں جن کے سجدے سے خدا پہچانا جاتا ہے عذا خانے میں کوئی بے شعور آہی نہیں سکتا سنا ہے تمہیں مسجد میں کہیں دیوانا جاتا ہے نہیں ہے اتنا پانی بھی تری آگوش میں دریا کھرا جشکوں کے جتنا پیاس کو سالانا جاتا ہے عذا دالوں کو تم کیا کر بنا جانے سے روک ہوگے جہاں پر شمہ جلتی ہے وہاں پڑھوانا جاتا ہے آپ بیدار ہیں شاعری سنے ہیں میں پیش کرتا ہوں شاعری تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں نئے شیر ہے ملکو تازہ شیر عرض کرتا ہوں سنے بطور خواب بیدار ہو کر سنے گے شاعری آتا کچھوں میں مطلع سنیے پیش کرتا ہوں حجرت کی سب علی کا ہے جلوہ کہاں کہاں حجرت کی سب علی کا ہے جلوہ کہاں کہاں یہ نور ایک وقت میں چنکاں کہاں کہاں جنت میں بھی کہیں گے تجھے ماں حسن حسین توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ اپنے حصے بیدار چاہے جہاں لے سکتا ہوں میں آپ سے شاعری نے آپ تک بڑی آہستہ آہستہ پہتا کہاں ہم اللہ تفسی فرمائے حجرت کی سب علی کا ہے جلوہ کہاں کہاں یہ نور ایک وقت میں چنکاں کہاں کہاں جنت میں بھی کہیں گے تجھے ماں حسن حسین اترائیگی نصیب پہ فضلہ کہاں کہاں جنت میں بھی کہیں گے تجھے ماں حسن حسین اترائیگی نصیب پہ فضلہ کہاں کہاں سنے اترائیگی نصیب پہ فضلہ کہاں کہاں شیر سنے دل میں لے جائیں گے اترائیگی نصیب پہ فضلہ کہاں کہاں کچھ 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 تزدیگ کرینے سورا اکرام آنچ رجل سے ہم لوگ مطابعت سے جاغ رہے ہیں آن کا حوصلہ پروارا سنیں تب کا ہے جو ان تیرا پسینہ کہاں کہاں نکلے ہیں خود حسین مدینے سے دیکھنے نکلے ہیں خود حسین مدینے سے دیکھنے منلہ رہا ہے دین پر خطرہ کہاں کہاں سن لیجئے میں انشاءاللہ سمیت بنانا ہوں دو شہروں کے لیے منلہ رہا ہے دین پر خطرہ کہاں کہاں آشور کو بلال بھائی آشور کو زمین کی سرخی بتائے گی آشور کو زمین کی سرخی بتائے گی دیتے ہیں لوگ کون کا پرسہ کہاں کہاں آشور کو زمین کی سرخی بتائے گی بس دو شیئر کریں لو آپ نے حصے کی ذات کا تم سانے شیئر میں نے زندی رضی آپ کا پتہ دیئے آشور کو زمین کی سرخی بتائے گی ان کا پوسر کہا کہا زہرہ کے خانیوں کی جنا کو تلاش ہے زہرہ کے خانیوں کی جنا کو تلاش ہے ہوتا ہے یہ بتاؤ تبرہ کہا کہا آئیہ یک لیک آشور کو زمین سے سلخی بتائے گی دیکھ آخری شہر سب کھڑے ہوکے انشاءاللہ استحبال کریں گے دیتے ہیں لوگ خوہ کا پرسہ کہا کہا کہ جلد میں بھی کہیں گے تجھے مہا حسن حسین اتنا آئے گی نصیب اس کا فجدہ کہا کہا کچھ اسر کی تلاش ہے ہورانے خود کو طبقہ ہے چون اب خونے شہر طبقہ ہے چون تیرا پسینہ کہا کہا اے ناصمو اے حسن میں چودہ آدالہ پہ آدالہ پہ آدالہ 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 اے غاسبوں ہیں حشر میں چودہ عدالت ہے جھٹلاو گے بھتون کا دعویٰ کہاں کہاں مجھے کچھ کلان کی حکم ہے بہرحال آپ تک نہیں پہنچا ہوگا دہتا میں سمجھتا ہوں اے غاسبوں ہیں حشر میں چودہ عدالت ہے جھٹلاو گے بھتون کا دعویٰ کہاں کہاں تھوڑا سا بیدار ہوکے سنجھیں یہ تازہ شیر میں آپ تک پہنچتا ہوں شاید نہیں پہنچے ہوں گے ارز کرتا ہوں کہ کیا نمازوں کا مزہ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر بھائیہ تھکیہ بہت بہت تیشیر آپ کا پوچان رہا انشاءاللہ مل نہیں سکنا ہے کعبہ کردلہ کو چھوڑ کر لوگ اسلی جانا شیر مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل پشا کو چھوڑ کر پیراوے شائری سری جاتی ہے یہاں پیراوے پیراوے نصر علی ہے یہ مراش کی آزار پیراوے نصر علی ہے یہ مراش کی آزار کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر نہیں سمجھا چاہاں بھائیہ شائری میں آپ کا پوچھا رہوں میں میسیج کر لوں آپ ہفنا تھوڑا سا ہفنا دیں گے پیراوے نصر علی ہے یہ مراش کی آزار کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر جب کلٹ لکسٹ نہ ہو ایک ایک ازاد آرے ہو سائن مہت قیمتی شہر بری آئیستہ سے پڑھوے جب کلٹ لکسٹ نہ ہو ایک ایک ازاد آرے ہو سائن فاطمہ جاتی نہیں فرشی ازاد کو چھوڑ کر جب کلٹ لکسٹ نہ ہو ایک ازاد آرے ہو سائن فاطمہ جاتی نہیں فرشی ازاد کو چھوڑ کر دولت تطہین لوٹانی پڑے گی اے یزید دولت تطہین لوٹانی پڑے گی اے یزید ثانی زہرہ نہ جائے گی رضا کو چھوڑ کر سب شیر سنویے آپ نے آخری شیر ہے انشاءاللہ آپ نے دل میں لے کے جائیں گے کیا نمازوں کا مضا فرشی ازاد کیا نمازوں کا مضا خاکے شکا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانشی میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں نے گھی دیں مشکل کشا کو چھوڑ کر پہلا میں نفسی علی ہے یہ میرا اشکی ازاد کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر جب کلٹ لکسٹ نہ ہوئے کہ ازاد آرے ہو سائن فاطمہ چاہتی نہیں فرشی ازاد کو چھوڑ کر شوڑ کر جنت وہ آدم چھوڑ کر لے گئے ہم نجی پائیں گے اپنی کرولا کو چھوڑ کر یہاں سے مطلع پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہے یہ کلام کسی ذریعے سے آپ تک پہت چکا ہے یا میں نہیں پڑھا ہو شاید مجھے یاد نہیں رہا پیش کرتا ہوں مطلع خاکے شفا سے مسجب اپنی پیشانی ہو جاتی ہے توجہ چاہتا ہوں تھوڑی تھی خاکے شفا سے مسجب اپنی اللہ پیشانی ہو جاتی ہے اور بھی کس سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے اور بھی کس سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے اور بھی کس سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے اور بھی کس سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے اور بھی کس سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے اور بھی کس سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے اور بھی کس سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے اور بھی کس سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے اللہ کہہ کر مولا نے بہیاں کمی کبھی شائری پاری بولا کیجئے آپ بھلا ان کی خطا ہے بخش دن بس ایک دلہ کہہ کر مولا نے ماسولوں کو چھوڑ کے سب سے نادانی ہو جاتی ہے کربو بلا ہم ہر ممبر سے یوں بھی سنایا کرتے ہیں خطیق موجود ہے سنے کربو بلا ہم ہر ممبر سے یوں بھی سنایا کرتے ہیں دین سمجھ میں میں لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے کربو بلا ہم ہر ممبر سے یوں بھی سنایا کرتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ شیئر میں نے یہاں نہیں پڑھنے چاہیے دیں مگر مجھے واجب ہے کچھ نئے شیئر آتا پہنچانا کربو بلا ہم ہر ممبر سے یوں بھی سنایا کرتے ہیں دین سمجھ میں میں لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے اہلِ اعزا کے آمن میں جب تازیہ سڑنے لگتے ہیں دیکھ کے خود بہلال بجنب دیوانی ہو جاتی ہے دیکھ کے خود بہلال بجنب دیوانی ہو جاتی ہے قاتلِ زہرہ پر جب بھی ہم لوگ تبرنا کرتے ہیں قاتلِ زہرہ پر جب بھی ہم لوگ تبرنا کرتے ہیں کیوں آپ ایسے باہر آخری شیئر ہے بہت قوتی شیئرہ کی زندگی کا دین سمجھ میں لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے کیوں آپ ایسے باہر آخری شیئرہ کی زندگی کا صدقہ کرتے ہیں موسیقی ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے سنکر علی قضی کے جو چہرے پڑھ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اس دن سے کربلا کے بہت بہاں آگئے جب سے حسین اس پتے نے پاؤں پڑھ گئے اللہ حلی حسین کے لشکر کی ترگیت بھول ہے اب ان کو جانمات بھی کرتے نہیں قبول جو بدلت صرف فرش آدھا سے بچھا گئے بھولوں نے ان کے ہار بنا کر پہن لی جو پھون کر ملا کے مداروں پر چل گئے میں ایسی کر لوں آپ کو بلکل خاموشی سے جو شیر پڑھنے ہیں جن پتہ پوچھانا ہے آپ کو سن لیجیے کہ اب درس دے رہے ہیں فرشتوں پر جب رہیے دو چار لفظ کیا میرے مولا سے پڑھ گئے یہ کہہ کے یہ کہہ کے چوک دو شیر ہیں صرف یہ کہہ کے چوک اتا تھا خواب ہوگے ہو ملا مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑھ گئے اب مجھے کہہ لے کہ ہم نہیں ہے آپ کا خون آپ کو بینا کر دیگا یہ کہہ کے چوک اتا تھا خواب ہوگے ہو ملا مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑھ گئے اختار ہم اپنے یہ دوسری دل ملائیں گے جس دن فتا کو لوٹنے والے پکر گئے